ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ڈلی چناؤں کو لے کر یہاں آنے والے لوگوں کا موٹ سمجھنے کے لیے پنکچھا اس بار پہنچ گئے مہرولی علاقی میں یہی سے ڈلی کی سلطنت کی شروعات ہوئی تھی کتب منار کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے آپ میں سے کئی نے اسے دیکھا ہوگا کچھ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہو سکتا ہے کئی نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کچھ نے سنا ہوگا لیکن کتب منار جانا جاتا ہے اپنی اونچائی کی وجہ سے اور کتب منار کی اونچائی کے بہانے ہی آج ہم جانیں گے اور سمجھیں گے ڈلی کی سیاست کی گہرائی کے بارے میں اس بار کس کا ستکہ چل پائے گا چناؤں میں اسی کی ہم پرتال کریں گے وہ بھی دلی کے باہر جو لوگ کتب منار دیکھنے آ رہے ہیں ان کے بہانے چلیے چلتے ہیں کتب منار کے طرف ٹھنڈ کے باوجود کتب منار کی جھلک دیکھنے کے لیے بھیڑ لگی ہوئی تھی ڈلی کے ایک نہیں تین تین بادرشاہوں نے مل کر اسے بنایا ڈلی کے سلطان کتب بدین ایبک نے 1193 میں اسے بنوانا شروع کیا تھا کہتے ہیں ان کے نام پر ہی یہ کو تو منار کہلاتا ہے پہلی منزل بننے کے بعد وہ چل بسے ان کے داماد ڈلتو تمشھ نے اس میں تین منزلیں اور جوڑی بجلی گرنے اور بھوکم کے گارن منار کو بڑا نقصان ہوا سلطان فروض شاہ دگلک نے مرمت کرائی اور پھر منار میں پانچویں منزل جوڑ دی کتب منار میں پنکت جھاں ملے پنجاب کی رہنے والے ویویک اور کشش سے دونوں دوست ہیں اور انجینئرنگ کی پڑھائی کرتے ہیں تو آپ ہو گئے ویویک اور آپ کشش ہو گئے کشش کا مطلب کیا ہوتا ہے اٹریکشن تو آپ دونوں بیٹے کے انجینئرنگ کر رہے ہیں تو یہاں کتب منار آنے کی خاص وجہ ویسے تھوڑا انٹرنس اکتے ہیں ایسی اسٹوریکل پلیسز میں تو اس لیے آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہم آئے ہیں تو ابھی اور بھی جنگہ جائیں گے آگے ایک اور ہے ایک جگہ تو اس لیے ویسے ہم دو دوست ہیں ہم آئے اس لیے آپ دونوں نے سوچا کہ کتب مناری دیکھنا ہے ہاں جی بس ایسے ہی چکر لگا رہے تھے فرید ہی کلاس فرید ہے تو آج اس لیے چکر لگا رہے ہیں ہاں ہاں ووٹ ڈالا ٹنڈی ون اے جا اس لگے اچھا ایک بار ڈال چکے ہیں آپ ایک بار دلی میں بھی چناؤ ہونے والے کیا لگ رہا ہے کی کس کا محول اچھا ہے سر اس بار تو ووٹنگ تو جو پنجاب میں ہو تھا وہ بھی سیم حال ہو تھا خونکہ ہم تو پنجاب سے ہمیں کسے بوٹ ڈالی تو سیم ہی ہے کہ جتانہ کس کو ہے ہر حروانہ کس کو ہے اس بار یہ ہے تو اتنے بدا چل رہا ہے یہ دیکھ کے نیوز دیکھ کے تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کافی اتنی نولج نہیں ہے اتنی مجھے پر ٹھیک ہے کافی اتگر تو اچھا ہے ٹھیک تھا آپ کونکہ بارے میں جانتے تو ہوں گے کنکہ بارے میں اربین کیجریوال بلکل سر جانتے ہیں کیوں نہیں جانتے ہیں کل پر سوائے تھے کافی ڈیولپمنٹ میں پہلے بھی آ چکا تھا تو ایسی کیسے کہ کیجریوال is the best thing that happened to ڈیلی کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ الگ بات ہے کہ کئی ریسورس ان کے پاس نہیں ہیں جو سینٹرل کے پاس ہیں باقی تو کافی چاہے کتو مینار میں تین سو انتر سیڑھیاں ہیں یہاں آنے والے ہر ٹوریس کی بس ایک چاہت ہوتی ہے کہ مینار کے اوپر تک جانا ایک دور تھا جب لوگ کتو مینار آتے تھے سیڑھی چڑھ کر اوپر جاتے تھے وہ سے دیکھتے تھے نیچے کا علاقہ کیسا دیکھتا ہے لیکن وہ اب ہو نہیں پاتا اوپر جانے پر بین ہے ایک خادثہ ہو گیا تھا بعد دسمبر 1981 کی ہے جب کچھ لوگ اوپر سیڑھیاں چر کر جا رہے تھے اچانک سے اندر جو بلو لگا تھا اس کی بجلی چلی گئی اور پھر گولا کار سیڑھیوں پر بھگ در مت دیکھتے ہی دیکھتے 45 لوگوں کی جان چلی گئی اس میں سے ادھک تر اسکولی بچے تھے اس کے بعد سے بلکل کتوب منار کے اوپر جانے پر روک لگا دی گئی ہے اب سر باہر سے دیکھ سکتے ہیں سکھی کتوب منار کے اونچے پر پہنچ دیکھنے کا چلن ختم ہو گیا اسم سے کالج کے قریب 40 بچوں کی ایک ٹیم ڈلی درشن پر ہے ان سے بھی پنکج جانے ڈلی چناؤ کو لے کر بات چیت کی ڈلی میں ہم لوگ آئے ہوئے موسکل سے دو یا تین دن ہوا ہے اس لئے زیادہ تو بات ایسے تو مناسب نہیں ہوگا دیکھتے کیا ہے اور رہنے سے پتا چلے گا کیا ہوگا ابھی تو کومنٹ کرنا تو سنا ہے تو میرے خیال سے جب ہم نے یہاں پر ڈلی ہی 99% ایسا بول رہے ہیں باقی اور یہ جنرل ڈلیکشن ہے تو جنت جس کو جنرل بنائے وہ ہی سرکار گذر کرے گے تو تین دن میں اتنا ریسرچ بھی کر لیا ہاں ایسے ہی کس سے بات کر لیا ایسے ہاں اوٹو رکشا سلات اوٹو رکشا والے سلات بات بات میں پوچھ لیا تو کبھی دکان میں گئے تو دکان والے آپ میں بات چٹ کرے تو میں نے سنا وہ ہی کتب منار وشو کے اتحاسک دھروہروں میں سے ایک ہے اس کے آس پاس کے علاقہ کتب انکلیو کہلاتا ہے کتب کمپلیکس کے ٹھیک بیچ ایک آئرن ہوگا پتہ نہیں اس وقت کس انجینیرنگ کے تحت اس بنایا گیا ہوگا اور اس کے بارے میں کہانی بھی ہے کہ اگر اگر اُلٹے ہاتھوں سے باہوں بھر لیں تو پھر من کی مراد پوری ہو جاتے پتہ نہیں کسی کہ من کی مراد پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو کہہ نہیں سکتے لیکن آج کل اربین گھیجریوال بھی لگے ہوئے ہیں ان کے من کی مراد پوری ہو جائیں بیجی کو لگتا ہے کہ 20 سالوں سے ہم دلی کی ستہ میں نہیں تو وہ بھی من ہی من دلی میں سرکار بنانے کی سوچ پتہ نہیں کس کی مراد من کی پوری ہو پائے کتوم منار میں پنگ جھا کی ملاکات ایسے پریوار سے بھی ہوئی جس میں سبھی لوگ ڈاکٹر ہیں ایک دو نہیں بلکہ پریوار میں آٹھ آٹھ ڈاکٹر آندh پردیش سے آئی اس پریوار سے دلی کے چناؤوی ماحول پر بات چیت دیکھنے کے لئے آیا تھا دونوں 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 کون پہت موڈی یہ نیشنل ہے نیشنل بھارت کا حصہ ہوں تو نیشنل پولٹکس اور سٹیٹ پولٹکس کو بھی فالو کر دیں کیرل سے بھی کچھ لوگ کتو مینار گھومنے آئے وہ ہندی بھی اچھی بولتے مل گئے تو لگے ہاتھ پنکت جھانے ڈلی کی راج نیتی پر بات چیت شروع کر دی پہلی بار آنا ہو ان لوگ کا پہلی بار آنا ہو میں ایک بار آیا ہوں تو پولٹکس میں بھی انٹریسٹ ہے پولٹکس میں اس کو انٹریسٹ ہے نہیں پھر آپ جو کرنڈ افئر کے بارے کرنڈ چل رہے اس کے بارے میں پوچھے گا تو میرے میرے بیو میں بتاؤ گا بیو کرنڈ چل رہے بیو سیٹیسنشپ کے بارے میں چل رہے بلکل وہ ہی بات ہے جو اگر جو گورنمنٹ کر رہے تو اگر ہم کوئی فورن کنٹری میں جا کے اگر پاندرہ سال بھی رہنے کے بات بھی اگر گرین کارڈ اگر ملتا نی جیسے یو ملتا نہیں گر جو اپنا ادھر سرپ ایک آدھار کارڈ بھی جو اپنے کنٹری میں بینا نہیں سکتا اس آتمی کی سیٹیسیشن کے لیے باقی پبلک اتنا حال لہا کون کر رہے یہ تو میرے کو کوئی ایڈیا نہیں ہم ادھر بچمن سے ہے ہم ادھر کئی مطلب سیٹیسن ہے تو باہر والوں کو آکے ہمارے پاس کیوں کر رہے مہدی گورنمنٹ کا جو ڈیسیزن آپ اسے صحیح مان مہدی گورنمنٹ کی پورے ڈیسیزن سے تم کون اس کا ویروت کر رہے اس سے پہلے بھی انہوں نے پورے گڑ بندن منایا تھا اس کے بعد کیا ہو ایلکشن میں گڑ بندن ان کا باگی ہر جگہ گڑ بندن ہو رہے ڈیلی میں کیا لگ رہے آپ کو محول ڈیلی کی محول کی شعب سے جو اور ایک ایک سٹیٹ سپریٹ سوچنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ان کو سب اپنا کنڈری کے ساتھ جانا چاہیے تو میری اس آپ سے جو سنٹرل گورنمنٹ کا سرکار وہی ہر سٹیٹ گورنمنٹ نے ہونا چاہیے تب ہی وکاس ہوگا ہر جگہ پہ ایک ہی سرکار ہونا چاہیے تب ہی وکاس ہوگا کتو منار سے نکل کر ہم پہنچ گئے خوازہ کتو مدین بختیار کاکی کی درگا پر خوازہ خوازہ کتو مدین بغداد سے دلی آگر بسے تھی سلطان التو تمیش انہیں اپنا گروہ مانتے تھے وہ صوفی سند تھے آج بھی ان کے درگا پر لوگوں کی بھیر لگی رہتی ہے لوگ چادر چڑھا کر دعا مانگتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کتو مینار کا نام صوفی سند کتو مدین کے نام پر پڑا ہے پہنچ گئے ہیں اب اس کرسی کو بچائے اور بنائے رکھنے پاس سال کے کام کاج کا ری بورک سار وہ ہر دن دے رہے ادھر بیج پی نے کی راست واد بنام آراج کتہ کے مددی پر چناؤ لڑنے کی پانی ہے اب کس کے نارے وادے اور ارادے کو جنتا گلے لگاتی ہے یہ تو چناؤ کے بعد پتہ چل پائے گا